اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 122 سے 132 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا واللہ وليهما وعلى الله فليتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيمٍ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِرْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِرْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس صفحے پر بھی جنگِ اہد کے واقعے کو کنٹینیو کیا گیا جو وہاں پر کیفیت تھی آغاز میں اس کو بیان کیا گیا کہ دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے ابتدائی کے اندر کمزوری کا اور سستی کا مظاہرہ کیا یہ دو گروہ کون سے تھے؟ قرآن کے اندر ان کا نام نہیں آیا مگر بہرحل روایات کے اندر بنو سلمہ اور بنو حارسہ ان کے کچھ افراد تھے جن کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن عبی جو مشہور منافق ہے اس کے بھی کچھ ساتھیوں کا ذکر اس حوالے سے ایک قول کے طور پر بیان کیا گیا ہے بہرحل ان افراد کی طرف سے کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ وَالِيُّهُمَا جبکہ اللہ ان کا سرپرست تھا یعنی ایک تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی سرپرستی ہونے کے بعد ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو بھروسہ رکھنا چاہیے توقل کرنا چاہیے اگر اللہ کو ولی مانا ہے اللہ پر بھروسہ ہے تو اس کمزوری کا کیا مطلب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کے اندر جنگِ بدر کا حوالہ دیا گیا کہ پروردگارِ عالم نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی تھی جبکہ تم لوگ کمزور تھے اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید تم لوگ شکر گزار ثابت ہو یہ جو یہاں پر عز اللہ کا جلل استعمال کیا گیا جس کے ذریعے سے بے سر رسامانی کی جو کیفیت تھی اس کو بتایا گیا کہ بدر میں تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارے پاس بالکل کم وسائل تھے تین سو تیرہ افراد، تیرہ تلواریں اور دو گھوڑے تو اس موقع پر جب پروردگارِ عالم نے تمہاری مدد کی تو اس وقت تو نسبتاً تمہاری پوزیشن بہتر تھی افرادی طاقت کے اعتبار سے بھی سواریوں کے اعتبار سے بھی پر پروردگارِ عالم نے یاد دلایا کہ یاد کریں کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے جو نازل ہوں کیوں نہیں اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارا اگر مقابلہ فوری ہو جائے تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مدد پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے بھی کی جائے گی جن کے نشانات واضح ہوں گے یعنی جو آئیڈنٹیفائیبل ہوں گے اور پھر پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک بشرہ یعنی ایک خوشخبری ہے تاورتا کہ تمہارا دل مطمئن رہے اور اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے یہاں پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے ورنہ ساری مدد ہوتی پروردگار ہی کی طرف سے ہے اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے کہ جب ساری مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کو درمیان میں کیوں رکھا جاتا ہے یہ خدا کا ایک نظام ہے یہ خدا کا ایک ڈیزائن ہے کہ جسے پروردگارِ عالم نے اپنی مدد کے اظہار کے لئے مختلف وسیلوں کو رکھا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ سمجھا کر پھر متوجہ کیا گیا اور ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پھر کئی میدانوں کے اندر خود اسی اہت کے میدان کے اندر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی شجاعت کا قصیدہ شاد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بھی نقل کیا کہ وہاں فرشتے نے آ کر ظلفقار کو نازل کرتے وقت یہ اعلان کیا کہ لا فتہ الا علی لا صحفہ الا ظلفقار کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ظلفقار تو یہ پربردگار عالم ہی کا ایک اظہار قدرت ہے کہ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہو جائے کبھی مولا علی کے ذریعے سے مدد ہو جائے اسی میدان جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خود جناب حمزہ نے شہادت سے پہلے بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور شجاعت کا بےمثال مظاہرہ کیا اسی طرح سے بعض دیگر صحابہ اکرام جناب عبود جنہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ان کا ذکر ملتا ہے تو بدر کا میدان ہو اہد کا میدان ہو اور پھر اس کے بعد بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر ہے خندق ہے ان سارے میدانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پربردگار عالم کی طرف سے نصرت اور مدد ہوتی ہے ہاں مسلمانوں کی طرف سے جب کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ میدان بلکل ایک دوسری سمت میں جاتا ہوا بھی نظر آتا ہے مثلا اسی اہد کے میدان میں ان تمام شجاعت کی بےمثال مظاہروں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا اور دردے پر موجود اکثر افراد نے اپنی جگہ اور پوزیشن چھوڑ دی تو پھر یہ دنیا اسباب کے ماں تحت ہے اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مسلمان جیتی بھی جنگ گویا شکست میں تبدیل ہوتی بھی نظر آئی اب یہاں پر تو ایک اوبرال پالیسی دی جا رہی ہے کہ پروردگار کا مقصد یہ کہ کہیں پر کلا کما ہو جائے کافروں کا اور کہیں پر ان کو شکست ہو جائے اور وہ لوگ ناکام لوٹ جائیں مگر مسلمانوں کو بہرحال کوشس ہونا پڑے گا وہ صرف غیبی امور کے اوپر تکیہ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے اگر غفلت بڑھتیں گے تو پھر انہیں پروردگار عالم کی طرف سے پنشمنٹ یا سزا بھی مل سکتی ہے پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اس کی بہت اچھی تشریح حیرت علامہ صدی دلی نقی صاحب نے کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے ان مسلمانوں کے حوالے سے تنبیہ کی ہے پیغمبر اکرم ظاہرہ کے شفیق باپ کی طرح سے اپنی امت کے لیے بہتری کے خواہشمند جو کافروں کے لیے دعا مانگتے ہوں کہ رب اہدی قومی فو انہم لا یعلمو کہ اے پروردگار میری قوم کی ہدایت کر انہیں نہیں معلوم تو ظاہر ہے پیغمبر اکرم تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی کوتا ہی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی دعا تو فرمائیں گے مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے گویا یہاں پر ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ حبیبی آپ کا معاملہ نہیں ہے خدا کی مرضی چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دیں یہ لوگ ظالم ہیں یعنی محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ان افراد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو میدان سے فرار کر گئے تھے تو ان کا معاملہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس حوالے سے ایک سخت جو ایک انداز ہے وہ یہاں پر اختیار کیا اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 کے اندر کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا اس کا لنک ہے پیچھے کے ساتھ کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ غفور بھی ہے اور رہیم بھی ہے یعنی مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے اب یہاں پر خداوندہ متعال نے اپنی قدرت کا حوالہ دی ہے ظاہر ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اب جہاں پروردگار عالم کی مرضی ہوگی تو وہ مراتب استحقاق کو دیکھتے ہوئے کہیں تفضلن خودی بخش دے کہیں شفاعت کے ذریعے سے کسی کی مغفرت کر دے اور اگر نعوذ باللہ من ذالق کوئی فرعون یا فرعون صفر شخص ہو نمرود یا نمرود صفر شخص ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اگر بلکل بخش جانے کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ پروردگار عالم کے عذاب کا بھی شکار ہوگا اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ربا یعنی سود کی ایک مرتبہ پھر مضمت کی اس کی کچھ مضمت ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہا گیا کہ ربا یعنی سود انٹرس یوزوری اس کو مت کھاؤ دگنا چگنا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو شاید تم لوگ فلا پا جاؤ یہاں پر دگنا یا چگنا کہنا یہ قید کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اس زمان میں ہو ہی یہ رہا تھا اوبرال ہم قرآن کا اور احادیث کا جو مزاج ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم سود کو جھڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے اس طرح کی قید کے مظاہریں ہم بعض دیگر آیتوں کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں مثلا جب اہل کتاب کے علماء کی مضمت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر فروغ مت کرو ظاہرے کے وہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ہو تو فروغ کرنے میں کوئی رج نہیں بلکل اسی طرح کی ایک اور جو مثال ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں کہ یقتولون نبیینہ بغیر حق کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے ساتھ قتل کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ انبیاء کا قتل حق کے ساتھ ہونا ممکن ہی نہیں ہے وہ بہرحال ناحق ہی ہوگا یہی صورت یہاں پر بھی ہے کہ جو دگنا اور چگنا جو کہا گیا تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے نہ یہ کہ تھوڑا اگر سود ہو تو وہ چل جائے گا بلکہ وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا اس صفحے میں موجود سیکنڈ لاس جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار علم نے ایک وارننگ دی ہے کہ ڈرو اور بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے فرام کی گئی ہے او ادت للکافرین ہم ابھی اگلے صفحے کے اوپر جب انشاءاللہ کل پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر جنت کا ذکر ہے اور وہاں پر لفظ یہی استعمال کیا گیا ہے کہ او ادت للمتقین کہ وہ جنت جو بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے فرام کی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے تو یہاں پر کہا گیا او ادت للکافرین یہ کافرین کے لیے فرام کی گئی ہے تو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ ڈرو اساق سے اور بچو اساق سے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید تم پر رحم کیا جا سکے یعنی آپ دیکھئے کہ جنگ اہد کی کیس کے اندر تو ہمارے سلامیں بلکل واضح کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر نہ کی گئی تو پھر اس کا جو ریپرکیشنز والا معاملہ ہے وہ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہر میں تعجیر فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ